اسلام علیکم جیسا کہ ابھی دورمیٹ آف سندھ نے آناؤنس کی ہے جے ایس ٹی اور پی ایس ٹی کی جوبز جن کی تیاری کے لیے خان سائنس اکینڈوی میں کلاسز دس جرولک سے انشاءاللہ سٹارٹ کی جائیں گی ہم نے مختلف لوگوں سے کلیکٹ کی ہے ڈیٹا جنہوں نے دوہزار اونیس میں جے ایس ٹی کا پیپر دیا تھا یا جنہوں نے پی ایس ٹی کے پیپرز دیئے تھے اور جو سلیکٹ ہو گئے تھے ان کی اوبزرویشنز کیا تھیں ٹیسٹ کس طرح سے آئے کس طرح سے ہم نے اس کی تیاری کروانی ہے اس کے ہم نے مختلف نوٹس بھی بنایا ہے جو کیڈی ڈینٹس ہمارے پاس پریپریشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ نوٹس شیئر کیے جائیں گے اور ان کو ایک پیٹرن دیا جائے گا کہ کس پیٹرن کے ساتھ انہوں نے تیاری کر دی ہے سلیبس بھی آئی بی این ہے جو اس وقت تیسٹ لے رہی ہے ہمارے پاس اس کی ایسوس کے طرح اناؤنس کرا دیا ہے اور اب یہ جو سلیبس ہے اس کے مطابق ہم نے اس کی مزید تیاری کرنی ہے جیسا کہ وقت کم ہوتا ہے اور تیاری زیادہ کرنی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی تیاری کس طرح سے کی جائے تو ایک مقصود پیٹرن کے ساتھ ہم لوگ اس کی تیاری کریں گے جس میں ہم لوگ سن ٹیکس بک بورڈ کے تمام بکس کو کور کریں گے تو جو مین انہوں نے ایریاز رکھے ہیں جن میں سے ٹیسٹ کمپلیکیٹڈ ہوگا جن کو بالکل چیک کیا جائے گا وہ ایک میت ہوگا دوسری انگلیش ہوگی اور اس کے ساتھ سائنس ہوگی آج ہم آ جاتے ہیں سائنس کی جانب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سائنس میں ہمیں کس طرح سے اس کی پرپریشن کرنی ہے سائنس میں ہم نے تین چیزیں پڑھ دیئے ایک چیز ہمارے پاس کیا ہوگی وہ ہوگی کیمسٹری کہ ہم نے کس طرح سے پڑھ دیئے اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز آئے گی اسے بائیولوجی کہتے ہیں اور دوسری چیز جو ہمارے پاس آئے گی اسے فزسک کا جائے گا یہ امپورٹنٹ زون ہے اگر ہم ان تینوں کو کور کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہماری سائنس آسانی کے ساتھ کور ہو جائے گی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیمسٹری میں ہمیں سب سے پہلے کیا پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ بالکل دسکرپٹیو سسٹم ہے یعنی کہ ہم نے مزید اندر جا کے ملکل گہرائی سے اسے پڑھنا ہے کوئی بھی ٹوپک ایسے نہیں کہ اسے اوپر اوپر سے پڑھ لیا اور بات ختم گردی ملکل نہیں اگر ہم نے کسی ٹوپک کو کلیئر کرنے کے لیے فرسٹ یا انٹر تک بھی جانا پڑا تو ہم اس ٹوپک کو کلیئر کرنے کے لیے وہاں تک جائیں گے کیونکہ سوال وہاں سے بھی آ سکتا ہے تو آ جاتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس سائنس کے اندر کیمسٹری موجود ہے تو کیمسٹری کے اندر ہم کیا پڑھیں گے سب سے پہلے کیمسٹری کا انٹرو ہوگا اب انٹرو میں کیا ہوگا کیمسٹری کہاں سے وجود میں آئی اس کی مین وجوہات کیا تھی اسے وجود کس طرح سے ملا یہ پہلے اس کے اندر سائنٹسٹ کون سے آئے پہلے کن کا زمانہ تھا پھر کن کا زمانہ آیا کس نے کیا چیز ہے پروڈیوز کی کتنے لا بنے کس طرح سے بنے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آئے گی وہ ہے ایٹومک سٹیکچر اس میں ایٹوم آ جاتا ہے اب ایٹوم کسے کا آ جائے گا ایٹوم کے بیسک پارٹیکلز کون سے ہیں ان کا وجود کیسے آیا کس نے ڈسکور کیا ان سے ایسی وجوہات درپیش آئی کی وجہ سے وہ ڈسکور ہوئی یعنی کہ باریک باریک سے جو دکات ہوں گے انہیں بھی پڑھنے کی کوشش کی جائے گی اب اس کے بعد ایٹومک سٹیکی کے اندر مسید جو پوچھا جا سکتا ہے وہ ہیں ہمارے پاس ایکسپریمنٹل باریک یعنی کہ ہمارے پاس ایک رییکشن ہو رہا ہے وہ ڈسپلیسمنٹ رییکشن ہے وہ کومبینیشن رییکشن ہے وہ ہمارے پاس ملٹیپل رییکشن کی ٹائپ جو آ جاتی ہیں ان میں سے کوئی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ رییکشن کون سا ہے اس رییکشن میں پروٹیکٹ کیسے بن رہی ہے وہ رییکشن ہمارے پاس بہتر ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کیا اس سے ہیچ نکل رہی ہے کیا اس میں ہیچ ایبزورب ہو رہی ہے اس میں پروٹیکٹ کیسے بن رہی ہے اگر یہ دو رییکشن آپ اس میں ملائے جائیں تو پروٹیکٹ کون سا ہی بنے گی اگر یہ دو یہ پروٹیکٹ بنی ہے تو ان کے رییکشن کون سا ہوں گیا ان کا ماس کیا ہوگا یہ ہمیں ایکسپریمنٹل بارک کے اندر پتا لگ جائے گا اس کے بعد بائیولوجی یعنی کہ سائنس کے اندر جو دوسرا مین زون آ جائے گا وہ ہمارے پاس بائیولوجی ہے بائیولوجی میں جو سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے اسے لائف ہے لائف سے مراد ہے کہ جو چھوٹے پیکٹریاز وگر آیا ہیں جو بھی چیزیں اس وقت اے بوبا جیسے دی گئی ہیں سائنس کے اندر آٹمی کلاس پر تو انہیں دیکھا جائے گا کہ نہیں یہ جو لائف ہے ان کی کس طرح سے بسر ہوتی ہے وہ پانی میں رہتے ہیں وہ خوشکی پہ رہتے ہیں وہ زمین کے نیچے رہتے ہیں وہ ہوا کے اندر رہتے ہیں وہ کس طرح کی انوائیولوجی پسند کرتے ہیں یہ تمام چیزیں بائیولوجی کے اندر آئیں گے اب اس فیکچر جیسے کہ اس وقت وائیرس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وائیرس میں سے زیادہ سوالات کچھ جائیں تو اس فیکچر کچھ جائے گی بھائی یہ بیکٹریو پیج کیا ہوتے ہیں یہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں اس میں پروٹین کون سے ہوتے ہیں اس میں کون سے پروٹین نہیں ہوتے ہیں یہ آرینی وائیرس ہوتے ہیں یہ ڈیالی وائیرس ہوتے ہیں ان کے پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو سمپل سمپل چیزیں ہوں گی وہ بائیولوجی کے اندر ہم نے بالکل ڈسکرپشن کے اندر جا کے پڑھنا ہے بالکل اندر جا کے پڑھنا ہے گہرائی میں جا کے پڑھنا ہے اس کے بعد چیز آ جائے گی فیزکس جو فیزکس ہمارے پاس ہے یہ بھی ایک میل کمپوننٹ ہے سائنس کا اس کے اندر جو سب سے پہلے چیز ہے وہ انٹرو ہے انٹرو میں وہی کہ فیزکس کہاں سے آئی وجود کیسا آیا اس کا انٹریکشن جو میٹر اور انرجی کے درمیان ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اس میں جو میل چیز ہمارے پاس آنا ہے میٹر کہ میٹر اور انرجی آپس میں بیہیو کے سابق ہوتے ہیں یعنی کہ میٹر اور انرجی کا جو کام ہی وہ کس طرح کا ہے یہ بھی ہمیں کہاں سے بتا لگے گا فیزکس سے بتا لگے گا اور ان کے ریلیشن کے بارے میں جا کے پڑے گے وہ بھی فیزکس کے اندر جا کے پڑے گے اور ان کی گہرے گہرے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو بلکل ڈیپلی جا کے پڑے گے تو ہمارا ٹیس انچاللہ بلکل کلیئر ہو جائے گا اس کے بعد جو مین ہمارے سیڈنٹس کون چیز دینے جا رہے ہیں وہ چیز ہمارے پاس ٹائم ٹیبل یہ تو ٹائم ٹیبل ہے یہ مین چیز ہے ٹائم ٹیبل تین حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا جائے گا پہلا حصہ کونسا ہوگا ڈیلی بیسس پہ دوسرا حصہ ویکلی بیسس اور تیسرا حصہ منتلی بیسس کے اوپر جانے کہ وہ ڈیلی بیسس پہ اپنا کام مکمل کر رہے ہیں کی نہیں کر رہا اگر وہ ڈیلی بیسس پہ اپنا کام مکمل کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے اب دیکھیں گے جو اس نے ویکلی اپنا ٹارگیٹ بنایا تھا کیا اس نے اپنا ویکلی ٹارگیٹ اچھیر کیا 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 اگر نہیں کیا تو اس ٹائم ٹیبل کو دوبارہ ریبین کر کے نیا ٹائم ٹیبل بنایا جائے گا اور اس کے بعد منتلی بیسس پہ دیکھا جائے گا کہ صرف تین مہینے اس کی پریپریشن چلے گی بڑی آسان سی پریپریشن ہوگی اور بہت اچھے اچھے تیچرز آپ لوگوں کو اس میں ڈیلیور کرے گی اپنے لیکچرز اور اگر آپ کو محنت کے ساتھ کام کر لیتے ہیں تو یقین فیوچر میں آپ پی ایس ٹی یا جی ایس ٹی کی سیلیکشن کے لیے آسانی سے تیار رہیں گے اس کے بعد جو مین چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گے ٹائم ٹیبل دیل بیسوں پہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یعنی کہ ویکلی ڈیلی اور منتلی ٹائم ٹیبل جب آپ کے پاس آ جائے گا ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ ایفیکٹیو سٹیٹی کے اس طرح سے کر سکتے ہیں تو جب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایفیکٹیو سٹیٹی کے اس طرح سے کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے اس کے لیے ایک سیمپل سا فارمولا چیک کرنا ہے سیمپل سا فارمولا کیا ہے ہمارے پاس ایس ٹیو تھری آر اب یہ ایس ٹیو تھری آر کیا ہے ہمارے پاس ایس ٹیو تھری آر کس چیز کو کہا جاتا ہے اسے دیکھتے ہیں اس جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سروے یہ ہمارے پاس سروے ہے اور جو کیوں ہی اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کوسچنز اب یہ ہمارے پاس کوسچنز ہے جانے کہ سب سے پہلے کوسچنز اور یہ جو تھری آر ہے اسے ہم لوگ تین طرح تین آر کہہ کے لکھیں گے جانے کہ ہم نے کوئی بھی بھک پڑھنی ہے تو آپ نے اس فارولے کو ضرور یاد رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس بک کے ایک چپٹر کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اس چپٹر کو ایک مرتبہ کھول کے دیکھ لیں کھول کے دیکھ لیں اس میں کتنے فوٹو لگی ہوئی ہیں اس میں کتنے انوان ہیں اس میں کتنے ٹاپکس ہیں تو ساری چیزیں آپ کو بتا ہونی چاہیے اب دوسرے مرحلے میں جب آپ نے اس کا سروے کر لیا اچھی طرح سے اب اس کے اند میں چلے جائیں اس کے پوسٹنس دیکھیں کہ اس میں سے آپ کو یاد کیا کرنا ہے اس میں سے آپ کو معلومات کیا ہونی چاہیے جو بک لکھنے والا ہے جو بک رائٹر ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اس سبق کو اس لیسن کو یا اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد تاکہ کس چیز میں مہر ہونے چاہیے یہ آپ کو تب بتا لگے گا جب آپ نے اس بک کے اس چپٹر کے اند والے پوسٹنس پڑھ لیا اب آپ آجائیں آر کے اوپر جو پہلا آر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ اب آپ نے ریڈنگ کرنی ہے سمپل ہی ریڈنگ کرنی ہے کچھ بھی نہیں دیکھنا پڑھتے جانا ہے پڑھتے جانا ہے جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی اسے چھوڑ دیں پھر سیدھے آگے چلے جائیں کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور وہ پوائنٹ اگلے پیج پر لکھا ہوا ہوتا ہے اور ہم لوگ وہی پر رکے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے پھر یہ دیکھ لیں تو ایسا نہیں کرنا آپ نے آپ نے ڈاریکٹ پلیس اگلے پیج پر چلے جانا ہے وہاں سے آپ نے آنسر نکالنا ہے وہاں سے جب آپ کو آنسر مل جائیں گے اگر نہیں ملتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں پھر اسے ہم لوگ دوسری بکس میں سے بھی لیکن بک ایسی ہونے چاہیے جو حقیقتاً صحیح لکھئے جیسے آکس پورڈ ہے ٹھیک ہے جی رہنے نیر مارٹل اگر آپ انگلیس پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے وہ بہتر بکے اور اسی طرح سے سنٹیکس بک بورڈ کی اپنے یوں لکھی ہوئی بوکس ہیں ان کو فالو کریں تو اب کیا ہے کہ ریڈنگ کے بعد آپ نے اس کی ریڈنگ کر لی اب جب آپ نے ایک بار ریڈنگ کر لی اس کا ٹاپکس آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے تو پھر آپ نے ایک مرتبہ دوبارہ جانے اپنے پوستنز دیکھ لینے کہ آپ کو کتنے سوالوں کا جواب آ رہے اب کچھ ایسے سوال ہوگے جن کو جواب ابھی تک آپ کو نہیں آ رہے ہوگے پھر آپ نے اس کی ریسائیٹیشن کرنا ہے اسے ریسائیٹ کرنا ہے جسے قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو آپ نے جسے بھی زور زور سے پڑھنے شروع کر دینا ہے کیونکہ جب انسان کے سارے حواس اس کے اندر کام میں جو شامل ہو جاتے ہیں تو انسان بہت زیادہ ایفیکٹیوی سیڈی کر سکتا ہے تو اپنے حواسوں کو اپنے سننے کو اپنے دیکھنے کو اپنے بولنے کو اپنی زبان کو انسانی حواسوں کو جو آپ کے مہین حواس ہیں جن سے آپ فیلنگ آسل کرتے ہو وہ تمام اس کے اندر کنول ہو جائیں کہ ریسائیٹ کے طرح تو اس سے آپ کو مزید آسانی ہو جائے گا اب آخری چیز جب آپ کو یہ سارے سوالات بھی آگئے آپ نے ریوٹنگ کر لیا آپ کی ریسائیٹیشن بھی ہو گئی اب اس کے بعد جو آخری کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے ریویو جانے کہ جب آپ کا وہ جمٹر مکمل ہو گیا تو اب آپ کو ملیں ادھر ریویو کر دینا ہے اب ریویو کیسے کریں گے یہ جو ریویو آپ کریں گے اس میں آپ نے اپنے تمام جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان سب کو ایک مرتبہ ریوائز کرنا ہے کسی اپنے فرینڈ کو ساتھ بٹھا لیں کسی دوست کو ساتھ بٹھا لیں اسے کہیں کہ آپ مجھ سے پوچھ ہو اور وہ جب آپ سے سوال کریں تو ارکومنٹکلی ایک ریویو ہو جائے گا نہیں تو آپ کو بھی ریویو کر چکتے آپ کو دوسر سارے بھوک کو ایک مرتبہ سے ریویو کریں اس سے ریویو کر جاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے باس ایک فیکٹیو اسٹیٹی کے ٹول ہو تو بھرائی کریں اس میتھر کو ضرور اپلائی کریں تو آپ فیوچر کے پی ایسٹی جی ایسٹی یا ای سیٹی چیچر آسانی سے مل سکتے ہیں یہ کوئی مشکل ٹیسٹ نہیں ہوتا جو بلکل آسان ہوتا ہے پی ایسٹی کے لیے پہلی کلاس سے لے کے آٹھویں تک اور میں لوگوں گا پانچھویں سے آٹھویں تک پڑھیں تو آپ کا پی ایسٹی کا ٹیسٹ آسانی سے کلیر ہو جائے گا اسی طرح سے جو جی ایسٹی ہے اس نے تو چاہیے چھٹی سے لے کے دسویں تک پڑھیں تو اس کا جی ایسٹی آسانی سے کلیر ہو جائے گا اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی پر یاد رکھیں مٹیریل آپ کے پاس بہترین ہونا چاہیے اگر مٹیریل اچھا نہیں ہے تو آپ پڑائی نہیں کر سکو گے اور تھوٹس یعنی کہ جو آپ کی سوچیں ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور برائے کرم بار بار اپنے ٹیچر سے اپنے اساتھ ازاں سے اس بارے میں رہنمائی لیتے رہیں جب آپ کا تھوڑا سا تعلق ان کے ساتھ بنا رہے گا تو آپ کچھ نہ کچھ بن جائیں گے تو یہ تھی آج سیمپل سی ڈسکشن ہماری سائنس کے اوپر مزید ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ پاری نیکس ویڈیو انکریب اپلوڈ ہوگی جس میں ہم سلیبس ڈسکرائب کریں گے کہ جی ایس تی اور پی ایس تی کا سلیبس کیا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ